اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹوپک میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت توجہ دے سنیں تاکہ ریال اسلام کا پتا چلے کہ اسلام ہے کیا کلمے کے بعد سب سے امپورڈنٹ کیا چیز ہے وحدہ اللہ شریک وحدانیت اللہ سبحانہ وتعالی کی بلکہ ہم کلمے میں کمیٹ یہ کرتے ہیں جب کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے اور ہم مسلمان پہ لازم ہے وہ کلمے پہ کلمٹ کرتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اسی لئے ہم کرسچنز کسے اگری نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو کافر کہتے ہیں اس لئے ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے ہیں اور وہ قرآن میں لکھا کلیر اسی طرح یہہودیوں نے عزہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا مگر اس سے سب سے وصف بات کیا ہے جو ہندو بھی نہیں کرے گا کوئی بڑے سے بڑا بے قوف سے بے قوف بڑے سے بڑا کوئی بھی انسان جس کے پاس ستر پوشی کی تمیز ہے کھانے پینے کی تمیز ہے رائٹ وہ بھی نہیں کرے گا بیسک قریب سے قریب امیر سے امیر جائل سے جائل یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ غلام احمد قادیان یہ کلیم کرتا ہے قادیانیوں کا جو مسیح جس کو بولتے ہیں وہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ انٹرکورس کیا ہے آپ کو یقین یاروک اپنے کانوں پہ لیکن یہ اس نے اپنی کتابوں میں کلیم کیا ہے اس میں گنجائشی نہیں ہے کافر اور نون مسلم کی اور اس کی اس کی اس نے تو بس کام کیا ہے جو انڈیا پاکستان کے اتنے بڑے بڑے علمات کلیم کرتے تھے اپنے آپ کو ہزاروں کتابیں لگ دیں مثلہ مسائل میں وہ کنفیشن ڈال دیا جو چیز کرنے کے لئے عقیدہ جس پہ انسان کی بخشش ہے اس کو کیوں بھول گئے اور ان کے ذماغ میں بٹھا دیا یہ یہ فریزیں ڈالیں انڈیا میں پاکستان میں کہ mind your own business اپنی بھیڑ کسی ہو کشمت کے تاکہ تم جو جو بھی تمہیں گائیڈنس دی جاری ہیں وہ اس کو فالو کرتا رہو مختلف ایجن کام کر رہا ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کے اوپر آج نئی بات نہیں ہے ایجن بھی انہی بات کام کرتے ہیں جو لوگ ایمان کیا پتہ نہیں ان کو وہ ہی جن بنتے ہیں وہ ہی کام کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں استغفاللہ مار ٹاپک کہیں سے گئے جا رہا ہے سو اس نانجار نے وس سے وس بات کی ہے اور اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ پور عقیدی کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو ایمگریشن کے چکر میں جو لب مہریش کے چکر میں وہ ان میں انوال ہوتے جا رہے ہیں اور ایک آرڈن ٹو دیئر کلکولیشن وہ پہتیس سے چالیس ملین کے قریب ہیں دنیا میں آپ سوچ لیے اس نے کلیم کیا کہ عیسی آنے والا تھا میں عیسی ہوں میں پرگرینڈ ہوا انٹر کورس کے بعد ناؤزب اللہ اور پھر میں ڈیلیور ہوا اور میں عیسی ہوں عیسی آنے والا تھا اور جب بھی یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی دماغ میں ہی بٹھائے گیا ہے کہ دو محمد آنے والے تھے ایک محمد پہلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بعد یہ نان جا رہا ہے خبیص رائٹ تو جب بھی محمد کہہ نام آئے تو تم نے آخری پیغمبر اس کو ماننا ہے نان جا رکھے یہ بینواز شیئے جاتا ہے بچپن سے ان کی دماغوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کو ہی کہا جاتا ہے بہت سب جو پھر سب جو ہے اس کی سارا عقیدہ سب کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ فورو کر رہا ہے اپنی جماعت کو تو سوچ لیں کہ ہم مسلمان کیسے ان کو تسلیم کر لیں یہ مسلمان تو چھوڑ دو یہ تو ایٹی ایس سب سے وسط ہیں عقیدہ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو پاس دو اور ان کے عقیدے کی انتہائی ہے وہ یہ اتنے بڑا بڑا ان کے باپ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کیسے جہیل ہیں وہ کیسے وعدانیت کیوں نہیں جانتے وعدہ اللہ شریک کیوں نہیں جانتے ہیں لا الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک لہو الملک ولہ الحمد وحولہ کل شہین قدیروں کیوں نہیں انڈسٹینڈ کرتے ہیں وضعی سے کہا جاتا ہے یہ چودہ کلمہ یہ تیسرہ کلمہ ارے بھائی اللہ کا خوف کھاؤ اور توہید کو سیکھو بجائے کلمہ رٹھنے کے سباہ کلمہ حمد اشہ اللہ الہ الا انتہ استغوات اولے یہ پروڑام انشاءاللہ اگر آپ کو کنٹنیو پلیس کپ ان ٹچ بزاک اللہ فور وزنگ مائی چینل پلیس ریکیمنٹو آدرز زندگی میں ہر پریشانی سے بچنے کے لئے قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں کیونکہ ہر پریشانی کا حل قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں موسیقی